ہر قسم کے جانوروں، پرندوں کی خریدوں فروگ اور چکن کی خریداری کے لیے ٹولنٹر مارکیٹ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ مارکیٹ پہلے پرانی انارکلی کے نواح میں واقعہ تھی لیکن انارکلی کے ذوق نفاصل کے پیش نظر ٹولنٹر مارکیٹ کے دکانداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت سترہ کروڑ کی لاغت سے اسے شادبان میں منتقل کر دیا شہری خوبصورتی کا خیال رکھنے والے اس مارکیٹ کے دکاندار خود اندہائی پریشانی کا شکار ہیں صفائی کا ذرا سا بھی کوئی خیال نہیں ہے ہم ہودی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں یہاں پر صرف صرف اپنے پرسنلی جو بھی آتے ہیں دکاندار اپنے ذاتی طور پر ملازم رکھیں گے انہیں سے صفائی کرواتے ہیں اس کے علاوہ صفائی کا کوئی بلکل بھی انتظام نہیں ایک گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پر تھوڑا سا کوئی انتظام کرے ایسا جو بیسے کسمر کو دکاندار کو تنگی نہ ہو جو بھی کسمر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ادھر گلدگی ہے کھانے پینے کی جگہ ہیں تو ادھر نہ وہ نیکس ٹیم نہیں آتا ہے سرکاری طور پر کسی قسم کے ہمیں وہ کسی قسم کا انتظام نہیں ہے کہ ہم صفائی کا یا کوئی حالانکہ یہ کھانے پینے کی جگہ ہیں ادھر ہونا چاہیے مارکیٹ کی نویت کے مطابق ضروری تھا کہ یہاں کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال کیا جاتا لیکن دکانداروں کی فریاد کے باوجود سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کی طرف سے صفائی کے انتظام کو بہتر بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی جس کی وجہ سے یہاں یہ جگہ تفون اور گندگی کی اماجگاہ بن چکی ہے ناچار گوشت پر بھن بناتی مکھیوں کو دیکھ کر گاہکوں کی ناپسندیدگی لازمی ہے فائی کا کوئی اتنا اچھا انہوں نے انتظام نہیں کیا ہوا سمیل اتنی زیادہ آ رہی ہے گوشت کھانے کے لیے لینے آئے ہیں تو یہاں پہ آکے تو ایسے لگتا ہے کھانے والی چیز بیچنی نہیں چاہیے جتنی سمیل گند کتنا زیادہ ہے اور صفائی ہونی چاہیے کھانے پینے کے کام میں تو صفائی ہونی چاہیے جہاں پہ سارے لوگ کھانے پینے کی چیزیں لینے آتے ہیں مرگی کا گوشت بکرے کا گوشت اور صفائی کا بلکل انتظام نہیں ہے یہ کھانے پینے کی غزہ ہے اس وقت اندر صفائی لازمی ہے اور یہاں مارکیٹ کے جو ذمہ دار صدر وغیرہ ہیں ان کو کام ہے کہ صفائی کا جو اولین کام کریں جس کی وجہ سے یہ کھانے پینے کی اشیاں کے اندر کوئی جناسیم وغیرہ سے پرہد ہو جائے گی صفائی تو بالکل نہیں ہے بدبو بہت زیادہ ہے اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں بہتر یہی ہوگا کہ کسی ان کو صفائی کے لیے کہا جائے اور صفائی رکھ لیں صفائی کے بغیرہ درباز بیماریاں ہی پھیلیں گی جس طرح یہ کر رہی ہیں اس طرح مدلے کے انہائیجینک ہے ہم لوگ یہاں آتے ہیں بدبو بہت زیادہ ہے جس طرح بھی جائیت کے سمیل لاتی ہے یہاں سے چیزیں خریدنا بھی اشکل ہو جاتا ہے پلیز ایدہ کا کچھ توسک یہاں رکھ سارے یہاں مارکیٹ یہ قریبا یہ دس پندرہ سال سے یہاں ریشپنا ہے ہم قریبا ڈھانہ بیس سال سے یہاں ریشپنا اور یہ جو مارکیٹ کا گند جو یہ یہاں چربی وغیرہ سارتے ہیں محسومی آزدہ سے بھی شکیت کی ہے ایک دو دفعہ وزیراعلا پنجاب سے بھی شکیت کی ہے یہاں کے ناظموں اور جو جنرل کانسلن ہیں علاقے کے ان کو بھی کہا چکے ہیں کئی دفعہ درخواستیں بھی دے چکے ہیں لیکن ہمارے قریبوں کی کوئی سننے والا بھی نہیں ہے یہاں مزید یہ کہ چھوٹی سی سڑک پر تجاوزات کی بہتات بھی شہری انتظامیاں اور متعلقہ محکمے کی غفلت کا مو بولتا ثبوت ہے ٹولنٹن مارکیٹ میں آنے والے شہری گندگی اور بدبو کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں تاہم وہ آج بھی متعلقہ محکمے کی توجہ کے منزل ہیں کامرامین تاری کے ساتھ نویر احمد سی ٹی فورٹی ٹو